اسلام علیکم انگوریوننگ نئے سال کے ساتھ نئے اہدوں پر ماں تو بہت پرانی ریت ہے مگر اب کیے جانے والے اہد کا شرمندہ تابیر نہ ہونا بھی ایک روایت بن چکی ہے موجودہ نیا سال دو ہزار نو اپنے سائد مسائل کے حل کی زندگیوں کے تحفظ کی ترقی کی منزلوں تک پہنچنے کے اہد لایا دو ہزار نو کے اس سال کے سو دن مکمل ہوئے مگر اس کی ہر آنے والی صبح نے ہمیں پیغام دیا تحفظ کی بے یقینی کا اور زندگیوں کا سورج ڈوب جانے کا ہم نے سو دنوں میں کیا پایا سو دن یعنی تیرہ ہفتوں میں بیس خودکش حملے تین سو بتش شہادتیں ان میں سے تیس ملک کے وہ جان فشان سپاہی جنہوں نے اپنے فرض کی خاطر جان دی اور تین سو دو وہ معصوم شہری جن کے سروں پہ ان کے گھروں کی دال روٹی کی ذمہ داری تھی یعنی کل بھی گربان چاک تھا اور آج بھی آنکھیں لہو لہو ہیں ان سب کا ذمہ دار کون ٹھہرے گا ستر کی دہائی میں افغان بور کے نتیجے میں لاکھوں مہاجرین کی آمد یا دو ہزار تین کا وانہ آپریشن یا پھر دہشک گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا اپنا کرداری ہمیں لے ڈوبا ہے اینیوے یہ تو گزری باتیں ہیں ازالہ تدور کی بات بے حس یاد داشت کا شکریہ ہمیں تو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ ان تمام تر واقعات میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور یہ تو شاید ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے مگر بنیاد پاکستان یو ایس تعلقات ہی بنے آج آٹھ سال گزر جانے کے بعد امریکہ کو یہ احساس ہو چکا ہے تھانگ آڈ فور ڈاٹ کہ آمریت کی حوصلہ افزائی اور ملٹری ایڈ پکت دہشک گردی کو بڑھاوا دینے کا سبب رہی ہے اور جہاں مسئلہ ہی غربت اور فلاس رہا وہیں ملٹری اور سیکیورٹی ایڈ دیتے دیتے ان مسئلوں کو ہمیں پہاڑ جیسا کر دیا اور سونے پہ سوہاگا تو یہ ہے کہ بھیگ میں ملی وہ رکم بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی آج بات ہو رہی ہے معاشی بہتری کی منصوبہ بندی کی ایکنومک ڈیویلپمنٹ پاکیجز کی یو ایس سینٹ فورن ریلیشنز کمیٹی چیئرمن سینٹر جان کیری آج انہی معاملات کو زیر بحث رکھتے ہوئے اسلام بعد میں آلہ قیادت سے ملے حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہول بروک اور ملن بھی پاکستان سے ہو کر گئے اب امریکہ کی جانب سے دی گئی امداد کی شرائط کیا ہیں اور کیوں پاکستان امریکہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا جواب دے ہے آج پاکستان کی صورتحال پاک یو ایس تعلقات کی بنا پر ایک عام سطح پر کس طرح پیش کی جا رہی ہے اور آج جب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ خود ہمارے سڑوں پر آگ کھڑا ہوا ہے تو ہمیں تب بھی اعتراض ہے ان تمام صورتحال کی روشنی میں یو ایس سے ہمارے تعلقات کس دگر پہ ہیں آئیے یہ سب باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اکرام سیگل صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں برگیڈیا اسمت چودری صاحب اور اسلامباد سے ہمیں جوائن کریں گے تارک پاتمی صاحب یہ تینوں میں مان جو کسی بھی تاروف کے موتاج نہیں ہیں so we're gonna continue from here Mr. Seagal I'd like to ask you کہ ابھی آپ اپنی ایک امریکن ٹور سے واپس ہو کر آئے ہیں یقیناً آپ نے وہاں کے امریکنز اور پاکستانی امبیسیڈر to the US Mr. Haqqani سے بھی آپی گفتگو ہوئی ہوگی تو آپ نے ایک stance اور ایک outlook کے حوارے سے کیا پایا دیکھیں Haqqani صاحب ایک بڑے منجیو ایک operator ہیں اور ان کی اپنی جو capability ہے اس کے بارے کوئی آمی شک نہیں کر سکتا ان کی اپنی knowledge ہے ان کی ان کی اپنی experience ہے اور دوسرا وہ کافی سالوں سے almost ان کو دس سال ہو گئے ہیں واشنگٹن میں وہ ہیں اور بی یو میں پڑھاتے ہیں ان کی context بھی اچھے خاصی ہیں جو فرق لگا مجھے جی وہ یہ لگا کہ Haqqani صاحب کو جو پوری قوت سے پاکستان کی representation کرنی چاہیے I think اس کے اندر مجھے تھوڑا فرق لگا کس حوالے سے اس طرح کہ جہاں جہاں میں گیا وہاں پر پاکستان کا موقف جو simple موقف تھا اس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی اور جب ان لوگ نے میرے سے بات کی اور جب میں نے ان کو بات کی تو ان نے بولا کہ جس طرح آپ explain کر رہے ہیں اس طرح ہمیں نہیں explain کیا گیا آپ کون سے موقف کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی وضاحت اس کے اوپر کر دیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا miscommunication ہو رہی تھی ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں اس آئی کی انوالمنٹ ویدہ طالبہ یس آپ جب انوالمنٹ کی کرتے ہیں اس کے اندر بڑی ایک ramification ہوتی ہے انوالمنٹ ہو سکتی ہے لجسٹکس اور فنڈنگ اور انوالمنٹ ہو سکتی ہے خالی کانٹیکس نو لجسٹک فنڈنگ اس آئی اگرچہ کر رہے ہیں طالبان کو تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا احمق بات کی ہوئی گی نہیں کیونکہ کوئی آدمی کسی کو کیوں پیسے دے گا اپنے کو مارنے کے لئے اور اگر وہ دے بھی سکتا ہے تو اس کو فوج نہیں چھوڑے گی بلکل ٹھیک ہے نا جی تو یہ تو بات آپ ایک طرف کر دیں دوسری انوالمنٹ ہوتی ہے کانٹیکس تو جب انہیں کہا میں نے ان کو کہا جی کہ آپ تو باقی کو چھوڑیں اگر میں ڈی جی آئی سائے ہوتا کتا کلامی مات بہت 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 سوری ہمارے ساتھ ابھی وزیر خارجہ شاہ اسلام علیکم قریشی صاحب how are you I'm okay thank you thank you very much for joining us اب regarding your very positive meeting with senator kerry we congratulate you however جو زمینی حقائق ہیں ان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو insurgency ہے وہ برنیر تک بھی پہنچ گئی ہے and increasingly لوگ بات کر رہے ہیں اسلام بات کی بھی تو and one more thing I couldn't help but notice right now کہ senator kerry نے یہ بات کہی کہ وہ ذاتی طور پر personally convinced ہے کہ پاکستان وہ سب کچھ کر رہا ہے جو اس کی capacity میں to counter terrorism and extremism مگر again میں اشارہ آپ کا دینا چاہوں گی انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر convinced ہیں not on behalf of the rest of the Obama administration اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے وہ ایک legislator ہے اور وہ chairman ہے foreign relations committee کے اور اگر یہ ان کی ذاتی opinion ہے تو بڑا وزن رکسی ہے ان کا he's a very well respected legislator بہت senior ہے اور بہت ان کی بڑی عزت ہے یہ ان کے presidential candidate سے تو ان کی بات میں سمجھتا ہوں بہت وزن رکھتی ہے اور وزن رکھے گی اور ان کی بھی کہا کہ آہ مائی کے پہلے ہفتے میں آہ آہ واشنگٹن اور آج جو تیہ ہوا ہے آہ سینیٹر کیری کے ساتھ کہ اگزیکٹیو برانس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ جو مختلف سینیٹرز ہیں جو فارن لیشنز کمیٹی کے ممبر ہیں میری ان کے ساتھ بھی میٹنگ کرائیں گے اور انشاءاللہ میں ہاؤس کی جو فارن لیشنز کمیٹی ہے اس کے ممبران سے بھی ملوں گا تاکہ پاکستان کا نکتہ نظر پاکستان کی کنسرنز پاکستان کے جو تجزیہ ہے میں ان کو بتا سکوں اور اپنا نکتہ نظر سے انہیں آگاہ کر سکوں اور اسی حوالے سے ابھی ہم اکرام سیگل صاحب سے بھی بات کر رہے تھے وہ ہمارے شوک کے اوپر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی وہ امریکہ کی ٹور سے آئے تھے اور پاکستانی امبیسیڈر ٹو دی یو ایس حسین حکانی صاحب شاید ہمارا پورا موقف صحیح تراؤدر کمیونیکیٹ نہیں کر رہے اور اسی لیے شاید یہ کمیونیکیشن گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حال ہی میں ایک وفاقی وزیر نے بھی یہ کہا کہ امریکہ پاکستان کو کمزور کر کے توڑنا چاہ رہا ہے تو اتنی آلہ سطح پر اگر یہ تاثر ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پلیز دونوں جواب دے دیجئے میں سمجھتا ہوں کہ اکرام سیگل پاکستان کا حلیف ہے وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کی جو ایکنومک چیلنجز ہیں ان میں ہمارا مددکار ثابت ہونا چاہتا ہے وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی نیڈز ہیں آہ ویزے وی کاؤنٹر ٹیرورزم ان کو فلفل کرنا چاہتا ہے اور ایمبیسٹر حکانی کا جانستہ تعلق ہے وہ اپنے کردار ادا کر رہی ہیں اور ہمیں ان کی نیت پر یا ان کی جو بلوطنی ہے اس پر آہ شک نہیں کرنا چاہیے اور آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آلہ سطح کے اوپر اب جو ایک وزیر نے کہا کہ امریکہ کے کیا موٹیوز ہیں کمزور کر کے توڑنا چاہ رہا ہے ہمیں تو اس لیول کے اوپر اگر کوئی وزرائے کوئی وزیر اس طرح کی بات کرے تو اس کے حوالے میری نظر سے ایسا کوئی بیان نہیں گزرا کہ سوزیر نے کہا میرے علمیں نہیں ہیں میں اقبارات کا مطالعہ کرتا ہوں بڑے خور سے کرتا ہوں میں نے ایسا سٹیٹمنٹ کہیں دیکھا اور ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی الحمدللہ بھی ہم لوگوں نے ایک بہت سٹرونگ سٹانس ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے آپ نے ممبئی اٹیکس کے بعد پہلی دفعہ انڈین میڈیا سے بھی خطاب کیا اور آپ نے تب بھی کہا کہ کوئی بھی ہم کنڈیشنز نیو ڈیلی سے نہیں ایسیپٹ کریں گے تو ریزیوم ڈائیلوگ اور ایسیم ٹائم آج بھی پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا سینیٹر کری سے کہ نو کنڈیشنز اٹیچٹ تو مجھے یہ بتائیے کہ سینیٹر کری کا ایک کیا اس کے اوپر رد عمل تھا دیکھئے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو اخبارات میں کنڈیشنالٹیز کا ذکر ہو رہا ہے ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا یہ بڑی ارلی سٹیجز ہیں دو ورزنز ہیں بل کے ایک بل ہے جو سینیٹر کیری نے موو کیا ہے اور وہ اتنا انٹروسیف نہیں ہے